بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر رفرف عید الفطر یہ جو ہم رمضان کے بعد مناتے ہیں آئیے سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں مادہ کیا ہے قائن واؤ دال عود عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا لوٹ کر آنا یا بار بار آنا یہ خوشی کا دن بھی چونکہ مسلمانوں کے لیے بار بار آتا ہے تو اس لیے اس کو عید کہتے ہیں اب دو تین چیزیں سمٹنا اس سلسلے میں بہت زیادہ ضروری ہیں دیکھیں انسانی زندگی میں تہوار بہت اہمیت رکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک تمام انبیاء اکرام الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں مختلف تقریب اور تہوار جو ہیں وہ منقل ہوتے ہیں لیکن اسلام کا یہ تہوار کیسے منفرد ترین ہے دنیا میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں ان تہواروں کے نتیجے میں اکثر کہیں نہ کہیں بدمرزگی لڑائی جھگڑا یا کسی کا نقصان ہوتا ہے اکثر میں لیکن عید کیا ہے کہ آپ صبحوں سے ہی میکسیمم لوگوں کے ساتھ سوشلائزنگ کرتے ہیں ملتے ہیں تو یہ ایک سما بندتا ہے جس سے آپ کے اندر جو پی آر ہے نیٹ ورکنگ ہے وہ ریوائی ہوتی ہے ریوائز ہوتی ہے ڈیویلپ ہوتی ہے فلورش ہوتی ہے اب اس کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے قریب کرنے کے لیے دیئے ہیں کیونکہ جیسے غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے آج جو ہمارے ملک کے حالات میں اس میں ایک کام ضرور کیجئے آج سے پہلے جتنا زیادہ آپ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں یاد رکھتے تھے اس کو اپنی زیادہ سے زیادہ کپیسٹی تک بڑھا دیجئے کیونکہ اتنی غربت اتنی غربت میں نے ایوب کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی انسانیت کے اتنی تضلیل کے دو وقت کی روٹی کے لیے میں لوگوں کو کس طرح ترس نہ دیکھتا ہوں کیونکہ معاشرے کے تمام جو سیگمنٹس ہیں ان میں میری مومنٹ بڑی تیز ہوتی ہے میں اللہ میاں نہیں ہوں صرف اللہ میاں ہی سب پوری کر سکتا ہے کہ ضرورتیں ہمیں اپنے انسان ہونے کی حیثیت میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں کیونکہ ہم سے حساب اسی کا ہوگا جو ہمارے پاس ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس میں کوالٹی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن دوسروں کی عزت نفس کا ضرور خیال لکھیں صدقہ، زکاة، خیرات، فطرانہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بتا کر دینا ضروری ہے اس سے اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے براہ کرم اس کو عیدی توفے کسی نام پر دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے اور لائنیں اپنے گھروں کے باہر مت لگوائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم جا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں اور آج عید کے حوالے سے میری سب سے اہم بات جو مسلم غیر مسلم سب کے لیے بڑی اہم ہے کہ یہ لاؤز آف نیچرز ہیں فطرت کے قوانین ہیں اس میں گیونگ جو ہے رحمان ہے رحیم ہے دینے والا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو آئیے اپنی اپنی حیثیت میں اوپر والا ہاتھ بنیں اللہ تعالیٰ یہ عید کا جو تہوار ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ممت مسلمہ میں سے اس وقت فلسطین جس حضیعت میں سے گزر رہا ہے پاک پر وردیگار اس کی مدد کرے ہم اور ہمارے حکمران کہ کٹی پٹی لاشیں بچوں کے تڑکتے جسم بھوک سے بلکتے بچے اور جانور انسانوں کو وہاں کھا رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہی رحم فرما آمین بہرحال تو عید ہوتی ہے اس کو سادہ طریقے سے منوائیے منائیے تاکہ اس میں آپ یہ تاثر دے سکیں کہ ان بھائیوں کو یاد رکھا ہے پاکستان میں کچھ ادارے چل دیکھ چل دیکھ ادارے ایسے ہیں نام میں مسلحتن یا مجبورن نہیں لے سکتا وہ واقعی ان کے لیے سامان ایک اٹھا بھی کر رہے ہیں اور ایکچولی پہنچا بھی رہے ہیں ترکی اور دوسری تنظیموں کی مدد سے بہت شکریہ موسیقی موسیقی